بھیلائی میں آگ کا تانڈاو دیکھنے کو ملا ہے بھیلائی کے پاور ہاؤس کیمپ علاقے میں بھیشن آگ لگی ہے تو پانچ سے زیادہ گھر اس آگ کی چپیٹ میں ہیں گھروں میں رکھے دس گیس سیلنڈر میں دھماکے کی آواز سنی گئی یہاں پر تو یہ دیکھیں تصویریں آپ کس طریقے سے یہاں پر آگ لگی آگ تیجی سے فیلی اور اس کے بعد دھماکوں کی آواز بھی سلاکے میں سنی گئی تو آگ کی لپٹیں اور تیز دھوئے کا گبار یہ سب کچھ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر آگ کا تانڈاو دیکھنے کو ملا گھروں میں رکھے دس گیس سیلنڈر میں دھماکہ ہوا یہ دیکھیں آگ کا تانڈاو یہاں پر نظر آ رہا ہے کس طریقے سے یہاں پر آگ لگی بھیلائی میں آگ کا تانڈاو بھلائی کی تصویریں اور ایک ساتھ کئی گھروں کو چپیٹ میں اپنے آگ میں لے رکھا ہے پہلے ایک گھر میں آگ لگے اس کے بعد دیئے دیرے کر پانچ گھروں میں آگ لگے یشون ساہو ہماری سیہوگی اس وقت موقع پر موجود ہیں سیدھا ان کا رکت ہے یشون کیا حالات اس وقت وہاں پر بنے ہوئے ہیں جب بلکل فائر بگیٹ کی گاڑی آ چکی ہے سوریہ نگر بستی ہے کیم پاور اس کیم کا اور یہاں پہ ایک لگ بھگ 20 سے زیادہ گھروں میں آگ لگی ہے پہلے سربتہ رہے گی بیس سے زیادہ پوری بستی جل گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا گھر چلا ہے کیا رہانہ بگم پورا بستی جانا میں آپ کا رہانہ بگم پورا جل گیا کسی کے کچھ نہیں بچے دیکھو لوگ شروعات کیسے ہوئی مضبع کیسے لگی آپ کے پاتہ نہیں چلانا سار کیسے جلا سے کسی کے کوئی پتہ نہیں چلے پورا جل گیا سب بارتن تک جل گیا دیکھو نا سب کچھ آپ ریسکو لگتار بھجانے میں لگے ہو کب سے لگے ہمارکیٹ گیا تھے ہم لوگ پھل منڈی بولتے ہیں پھل منڈی بولتے ہیں بے روزگار ہے پورا گھر کو آگ لگیا سیلینڈر بھی پھٹے ہمیں پتہ نہیں بھی ابھی پتہ لگے گا آپ کا سیلینڈر پھٹا ہے اندر میں کوئی پتہ نہیں لوگ جان بچا کے بھاگے گا کہ سیلینڈر دیکھیں سب بہر بھاگے سب بھاگے ہیں ابھی تک کوئی جان مال کے ہانی نہیں ہوئی ہے لیکن سیلینڈر پھٹے ہیں ایک کے بعد ایک ستائی سیلینڈر پھٹے ہیں یہ دیکھ سکتے لگا لوگ ریسکیو آپریشن میں لگے ہیں لوگ جیسے تیسے وہاں سے نکلے ہیں کوئی جان مال کے ہانی نہیں ہوئی ہے یہ گنیمت رہی لیکن لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں اور فائر بکٹی گاڑی لگا تراری ریسکیو آپریشن چلے پوری بستی جل گئی ہے پیسہ کوڑی سب کی جل گیا کوئی چیز نہیں بچے بیچارے کھالی جان لے کے انسان سب بھاگے ہیں پورا سامان سب کو جن سے پہلے بھی آگ لگی بتا رہے تھا ہاں کچھ دن پہلے لگا تھا ایتا نہیں لگا تھا پورا صاف ہو گیا پورا بستی ختم ہو گیا کب سے رہتے ہیں ہم لوگ بیس سال سے رہ رہے ہیں گھر آشیانہ جو جڑ چکا ہے وہ آگ کھاک ہو چکا ہے گھر کہیں دکھا سکتے ہیں نشان موقع پر دیکھئے یہ پورا بستی آگ کی لپیٹ میں ہے اور لگاتار ایک کے بعد ایک سلنڈر پھٹے ہیں آپ نے کتنے گھر تھے اور آپ نے کہا کہ پوری بستی آگ کی چپیٹ میں آگے سب کچھ راکھ نظر آ رہا ہے کتنے گھر تھے جس میں آگ لگی آگ نے اپنی شپیٹ میں لیا اور کتنا نقصان ہوا یہاں پر کسی کو کوئی موقع نہیں ملا بچوں کرنے کا اور بجھانے کا ایک کے بعد ایک آگ لگتی گئی اور آگ کی لپتے گئی ایک ایک گھر کو لپیٹ میں لیتی رہی اور دیکھ سکتے ہیں ریسکیو گلے کر لگاتار جاری ہے کام فیر بگٹی گاڑی بھی پہنچی ہے لیکن ان کو اندر گھوسریت کے لیے کافی مسئیبیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دیڑھ گھنٹے بعد پہنچی لوگوں میں کافی آگ روز بھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آگ لگا تار لپٹے بڑھتے جاری ہے یہاں پہ کتنے آس پاس یہاں پر گھر تھے جو آگ کی لپیٹ میں آئے آگ کی چپیٹ میں آئے ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا چکہ اندر انٹیریئر ہے بستی ہے گھڑی عوادی والا چھیت رہے سکری ہے تو ان کو اندر آنے بھی بھی دکتے ہو رہی ہے اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا دیکھا آپ نے یہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں لوگ سلینڈر کی آوازیں سنی ہیں فٹنے کی آواز بلاسٹ ہوئے سلینڈر اس کے آواز سنی ہے اور لوگ جان بچانے کے لئے بھاگے ہو جیسے جو جیسے جس کو میرا سب چھوڑ کے بھاگے سب کچھ خاک ہو چکا لوگوں کا یہاں پہ فیلہا پولیس کے اعلیٰ دکاری پہنچ چکے سی ایس پی جو جیسے کچھ بھی نہیں بچانے کتنے گھار یہاں پر آگ کی چپیٹ میں آئے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کیونکہ جنہانی تو فیلحال نہیں ہوئی یہاں پر یہ راہت کی بات رہی لیکن لاکھوں کے سامان کا نقصان یہاں پر ضرور ہوا کیونکہ بچا کچھ بھی نہیں بلکل بچا کچھ نہیں ہے لاکھوں کا سامان اس کا اندازہ بھی نہیں کہ کتنے کے لاکھوں کا سامان ہوا ہوا ہے سامان برباد ہوا ہے خاک ہوا ہے اور چونکہ گھروں گھر کے معاملے کو بتا دوں آپ کو بیس کا آگلن تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے گھر برباد ہوئے ہیں جل کے خاک ہو چکے ہیں اور یہ آگ کی لپٹے لگتا بڑھتے جاری ہے جی جانکاری آ رہی تھی کہ ایک کے بعد ایک سلنڈر بلاسٹ یہاں پر ہوئے اور دھماکوں کے آواز دور تک سنائی تھی آپ نے جان جانکاری لگ بھگ 27 سلنڈر تھے جو وہاں پر ایک کے بعد ایک پھٹے ہیں بلکل بلکل جو شروعات میں ایک آکڑا ہے تو نو سلنڈر کے آس پاس اس کے بعد دو آکڑا دیرے دیرے بڑھتے گیا ستائی سلنڈر جن کے گھر میں سلنڈر رکھی ہوئے تھے وہ تک پھٹتے گئے کسی کو موقع تک نہیں ملا سلنڈر کو ہٹا سکے یا پھر اس کو تصویروں سے روگ رو کروائی یہاں پر یہ جو تصویریں ہیں بھائیوے تصویریں ہیں اور دشکوں کی جانکاری کے لحاظ سے انہیں دیکھنا ضروری بھی ہے ایک بھائی ان تصویروں کو دکھائیے دیر سے پہنچی دیر گھنٹے بعد پہنچی تب تک پوری بستی ساپ ہو چکی پوری بستی آگ لپیٹے میں آ چکی ہے جی یشون تک بہت تصویریں یہاں پر دکھائیے یا اس پاس کیسے آگ فیلی یہاں پر یہ 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 تصویریں ہیں یہ بستی کا یہ ایک اس طرح کے بیس تیس چالیس گھر ہوں گے آپ اس بستی بتاتے کی پانچ سو زیادہ لوگ رہتے تھے رہواسی پوری آبادی والا بستی ہے فل ونڈی کے جو فل بیستے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں آپ بلکل اور یہ پاور ہوس یا اسپتال کے ٹھیک پیشے والا علاقہ سوریا نگر کہتے ہیں اس کو اور آگ کی لپٹے کافی تیج ہے گرمی بھی ہے ہاں پہ اور بتا رہے کہ ایک گھر سے ہوئی ہے ایک گھر میں آگ لگنے کے بعد وہ جو لپٹے ہیں وہ تیجے سے فیلی ہے اب فائر بکٹ کی گاڑیوں کو آنے میں کس طریقے کی مشکل حال آپ سے یہاں پر چوچنا پڑا کیونکہ گلیاں زیادہ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور آگ پھیلتے جا رہی ہے یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر آگ کی لپٹے دور دور تک نظر آ رہی ہے جشمت ایک چیز میں سمنٹا چاہوں گا فائر بکٹ کی گاڑیاں کس طرف سے آئیں یہاں پر کالونی کے کتنے راستے ہیں بلکل کالونی کے راستے تو ہیں لیکن جو راستے ہیں وہ سکری راستے ہیں تو وہاں سے گاڑی کا آنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تین گاڑی اب تک آ چکی لگا تر گاڑیوں جس کو کافی سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اس کو کافی مانا جاتا ہے وہ گاڑی لگا تر آ رہی ہے فائر بکٹ کے عملہ پہ پہ پہنچا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی راستے بنا بنا کر آ رہے ہیں لوگ کافی آکروشی تھے اسی وجہ سے کہ جو فائر بکٹ گاڑی کو ٹائم پر پہنچنا تھا وہ ٹائم تک نہیں پہنچ پائی ہے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اسی جنگہ پہ یہ لوگ رہتے تھے آپ کا بھی آپ کا بھی گھر جلائے گی اچھا کیسے پہنچ لگی کہ آپ کہاں تھی اس سمائے اور تک نہیں بیٹھا ہوا تھا سامنے میں آگ لگا ٹھیک ہے جب آگ پہلے لگا اس سمائے مطلب اب ابھی ٹائم کیتا ہو رہا ہے تین گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے کے بعد گاڑی آئی ہے اتنا پھون کال کرنے کے چلانے سے تنکو نہیں ہے جس کا گھر جا رہا وہ تو بولے گا ہی کیا مطلب پولیس سوال ہے تمہیں کچھ بھی بول دو سب لوگ گھر سے باہر نکل گیا سب کو لکھا لگیا یہاں سے کتنے پریوار رہتے ہوں گے یہاں پہ ڈھائی تین سو رہتے ہیں گھر کتنے ہوں گے جو آگ لگی جو ڈیڑھ سو سے اوپر گھر ہے جتنے آگ لگے پوری بستی ہے پوری بستی سوریا نگر سوریا نگر سوریا نگر بلکل یہ جیسے بتا رہے ہیں سوریا نگر بستی میں دیڑھ سو زیادہ گھر تھے وہ جل چکے ہم تو بیس تیس کا آقلان بتا رہے تھے لیکن وہ کہیں زیادہ ہے جن بات کر رہے ہیں آپ یہ ریتے ہو ڈسرے جگہ آپ کو کسے بہت ہو جلاغ لگی یہ ریت ہے ڈیڑھ آیا تھا کام کرنے دیکھا وہ دہر جلا آپ نے دیکھا ہاں سب سے پہلے دیکھنا نہیں نہیں میں ایک گھنٹے بعد آیا دیکھا فائر وگریڈ بھی ایک ہی آیا تھا بعد بلانے پہ بھی مطلب اصل لاپالوہی ٹیپ کا دو گھنٹے بعد آدھی بستی صاف ہو گئی ہے آدھی سے زیادہ صاف ہوا اس کے بعد آیا بلکل آدھی بستی صاف ہونے بعد فائر وگری گاڑی آئی ہے آپ کبھی گر جل گئے ہاں ابھی یہ سامنے والا مور گھر ہا رہے یہاں سے دس سال سے ہوں پورا ایک ابھی کچھ نہیں بچیس میں یہاں جو رہا گہ رہے ہوں ساجی مطلب جوارہ کارکرم میں بس وہاں پہنچے ہوں بچہ من پھون لگا اس کے آگے جل گئے کہ کوئی نیریس بھی یہاں کوئی نیریس بھی سب لائکہ من گیس بھر نکالے تھا ہاں کچھ نہیں بچیس سیلینڈر وہاں نکالی تھے ہاں نکالے ہاں سیلینڈر بھٹے بتا رہے ہیں آہ ہاں پھٹے بتااتے لیکن پتا نہیں مور تو کچھ نہیں بچیس بھی کچھ نہیں بچیس کچھ نہیں بچیس نی اچھے سال سے ہیں ہاں دس سال ہو ابھی میں جو پھریل بنا ہوں نہیں ٹیناویں نہیں ڈال کے ابھی اولی کے بعد مجدوری کرتا نہیں دلکل کافی یہاں پر دیکھئے کس طریقے سے اچھی خاصی تعداد میں یہاں پر آگ کی چپیٹ پہ یہاں گھر آئے کافی نقصان لوگوں کا ہوا پر نظر آ رہی ہے یشونت بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نظر بنا کر رکھیے گا تو گھروں میں رکھے ستائیس گیس سیلنڈر میں دھماکہ ہوا ہے اور چار اور آگ کا تانڈاو یہاں پر نظر آیا ہے آگ لگی اور قریب سو سے سوہ سو گھر بتایا جا رہا ہے اس تھانی لوگ یہ آنکڑا دے رہے ہیں کہ وہاں پر آگ لگی ہے ان گھروں میں اور وہ گھر پوری طریقے سے جل کر راک ہو چکے ہیں گھروں میں رکھے دس سے پندر سیلنڈر میں بھی بلاسٹ ہونے کی خبر ہے حالانکہ آدھکاری طور پر بیس سے زیادہ گھروں میں یہاں پر آگ کی خبر ہے لیکن وہاں پر اس تھانی لوگ اس آنکڑے کو اور زیادہ بتا رہے ہیں کہ یہ آنکڑا اور بڑھ رہا ہے کیونکہ جب سیلنڈر میں دھماکہ ہوئے تو تیجی سے آگ یہاں پر فیلی ہے تو بھیلائی کے پاور ہاؤس کیمپ علاقے میں آگ لگی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک بڑا رہائشی علاقہ یہ یہ سبجی منڈی کا علاقہ اور یہاں پر ایک کے بعد ایک دھماکوں کے ساتھ آگ لگی موقع سے نیوز ٹوئنٹی فو مدپتہ چھتیز گھڑ کی ایکسکلوزیف تصویریں آپ کے سامنے آگ میں سب کچھ جل کر راک ہو گیا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تو بھیلائی میں آگ کا تانڈہ دیکھنے کو بھیلائی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں تو ٹیم ہماری موجود ہے وہاں پر پل پل کی اپ ڈیٹ سے آپ کو روبرو ہم کر با رہے ہیں کس طریقے سے آگ لگی اور آگ کیسے فیلی سب کچھ آپ کے سامنے یہ تصویریں ایکسکلوزیف تصویریں ہیں نیوز ٹوئنٹی فو مدپتہ چھتیز گھڑ پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے آگ کا تانڈہو یہاں پر دیکھنے کو بلا ہے آگ کی لپٹیں دھوئے کا گوبار تو بھلائی میں آگ کا تانڈہو دیکھنے کو بلا ہے بھلائی کیا تصویر کس طریقے سے آگ کی لپٹیں یہاں پر دور سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں پہلے ایک چنگاری اٹھیں اس کے بعد ایک گھر میں آگ رہی اور اس کے بعد جب دھواکے یہاں پر شروع ہوئے ایک کے بعد ایک کر کے کئی گھروں کو اپنی چپیٹ میں آگ نے لے لیا تو بھلائی میں آگ کا تانڈہو یہاں پر دیکھنے کو بلا ہے لگاتار یہاں پر آگ کا رو در روپ یہاں پر دیکھنے کو بلا ہے بھلائی کے پاور ہاؤس گیم پر علاقے میں بھی چھوڑاگ لگی ہے اور اس تھانی لوگوں کی ناراضی فائر بگٹ کی آٹین سے بھی رہی کیونکہ انہوں نے کہا کہ لگاتار وہ فون کرتے رہے لگاتار سمپر کرتے رہے لیکن دو گھنٹے بعد وہاں پر فائر بگٹ کی ٹیم پہنچ سکی گاڑیاں پہنچ سکی لیکن تب تک بہت کچھ ان کا نقصان ہو چکا تھا بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا جن لوگوں کے گھر تھے جو پچھلے پانس سال سے دس سال سے یہاں پر رہ رہے تھے اس علاقے میں ان کا سب کچھ اس آگ کی چپیٹ میں آ کر راک میں تبدیل ہو گیا ہے ان کے سپنے راک میں تبدیل ہو گئے ہیں اب ان کے سامنے بڑی دکت یہ رہے گی کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں 20 سے زیادہ گھروں میں بھی شوڑ آگ لگی لیکن اس تھانیے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سنکھیا بڑھ سکتی یشون ساہو ہمارے سیہوگی وہاں پر لگاتار موجود ہے یشون آپ کیا کہہ رہے ہیں اس تھانیے لوگ کیونکہ آدھکاری طور پر تو ابھی پشٹی ہو نہیں پاری کتنے گھروں میں آگ لگی ہے تصویریں کیا حقیقت بیعا کر رہی ہیں یشون تھا اب تک آواز پہنچ رہے ہیں میری لگتا ہے سمپرٹ نہیں ہو پا رہا ہے بتا دے کہ اب وہاں پر نیٹورک کی بھی سمسیہ اس وقت آ رہی ہے کیونکہ آگ کی لپٹیں یہاں پر فیلی ہوئی ہیں اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تھانیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم یہاں پر پہنچے یہ آروپ لگا رہا ہے کہ دو گھنٹے بعد اگر وہ تھوڑا نہیں پہنچتی یا پہلے پہنچ جاتی فائر برگیٹ کی ٹیم تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا لیکن سب کچھ بات اٹک گئی شاید پہ آ کر کیونکہ یہاں پر آگ چنگاری سے شروع ہوئی اور تیجی سے فیلی ہے بہت سے گھروں کو آگ نے اپنی چپیٹ میں لیا یہ آگڑے 20 سے 21 20 سے 25 بتائے ضرور جا رہے ہیں لیکن اس تھانیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سو سو گھر یہاں پر ہو سکتے جو آگ کی چپیٹ میں آئے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک کئی سیلنڈروں میں دھماکے ہو اور جب سیلنڈر میں بلاسٹ ہونا شروعا اس کے بعد آگ تیجی سے فیلتی گئی تو آگ میں سب کچھ جل کر راک ہو گیا دھوئے کا گبار یہ دیکھئے اور چونکہ یہاں پر گلیاں ہیں اس لئے فائر برگیٹ کی جو گاڑیاں تھی وہ بھی وہاں پر تیجی سے نہیں پہنچ سکی جس تیجی سے پہنچ سکتی تھی اگر کسی ہائیوے کے آس پاس آگ لگے ہوتے ہیں